موسیقی یہ وہ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی تھی کہ جی it forms zonk chi from gucci and clear chi تھوڑا سا ڈسکس کر دوں یا چھوڑ دوں کر لیں لگے آئے ہیں this is air ٹھیک ہے ہم نے انہیل کیا lungs میں آئی lungs نے air کو convert کر دیا chi of respiration کو جس کو ہم کانگ chi کہتے ہیں right ٹھیک ہے دوسری طرف سے آپ نے کھانا کھایا stomach جہاں پہ spleen chi آئی اور اس نے food کو food chi یا گو چی میں convert کر دیا clear ہو گیا کھانا کھایا stomach spleen chi آئی اس نے food کو food chi میں convert کر دیا liquify کر دیا rotten ripen کر دیا that is the stage جبکہ simultaneously جو ہم نے air inhale کی وہ blood کے ساتھ جب mix ہوئی تو اس نے chi of respiration یا kong chi بنا دی ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں from chinese perspective forget کہ ہماری western physiology کیا ہے ٹھیک ہے chinese physiology میں جو kong chi اور gu chi مل کے zong chi بناتی ہیں جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں gathering chi ٹھیک ہے food stomach سپلین chi کیا بن گیا food chi جس کو ہم goo chi بھی کہہ رہے ہیں ایک process ہو گیا air breathing oxygenation of the blood chi of respiration یا kong chi یہ دونوں چیزیں stomach سے lungs میں آرہی ہے goo chi ٹھیک ہے اگر ہم western concept سے دیکھیں کہ جو blood آرہا ہے اس میں nutrients ہیں ٹھیک ہے اب وہ nutrients جو ہیں oxygen کے بغیر کوئی بھی آپ کا metabolism نہ breakdown ہوگی نہ synthesis ہوگی ٹھیک ہے نا glycolisis نہ glucone نیوجین دونوں oxygen کے بغیر possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو so chi of respiration plus food chi lungs میں کیا بنا رہے ہیں gathering chi یا kong chi اب gathering chi جو ہے اس form میں بھی body اس کو utilize نہیں کر سکتی رائٹ اب kidneys جو ہیں وہ this is kidneys اس کو ہم یو ان چی یو ان چی یو ان کا میں نے بتایا تھا کہ source kidneys جو ہیں they store all our constitution پنجابی میں وہ کہتے ہے نا کاتھی جو جنیٹک ٹھیک ہے نا in chinese میڈیسن کیڈنی is جنیٹک کمپوزیشن رائٹ تو سو کیڈنی جو ہیں وہ کیا پروڈیوز کر رہے ہیں اریتھرو پوائٹن آپ تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا اریتھرو پوائٹن کے بغیر بلاڈ فورمیشن ممکن ہے سو اریتھرو پوائٹن from کیڈنی اور گیدرنگ چی from the lungs مل کے کیا بنا رہے ہیں بلاڈ ٹھیک ہو گیا this is the formation of بلاڈ ایک طرف سے air lungs میں چی آف ریسپیریشن دوسری طرف سے فورد سٹمک میں سپلین چی آئی اس نے گو چی بنائی دونوں نے مل کے گیدرنگ چی گیدرنگ چی جب ہارٹ میں جائے گی اور کیڈنی سے اریتھرو پائٹن یا یوین چی آئے گی تو بلاڈ بنائے گی بلاڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا اب اسی کا ایک پارٹ زین چی بنائے گی زین چی is the most condensed form of چی in the body right اب یہ دو پارٹس بناتی ہے ایک جن پارٹ جو بلڈ کے کی شکل میں کاربو ہائی ڈیٹس ہیں تو گلوکوز کی شکل میں ٹھیک ہے اور پلس دوسرا یہ آپ کی ویچی یا جو آپ کی امیونٹی ہے بہت کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے دو چیزیں سپلین آہ سوری لنگز بریدنگ لنگز میں کیا ہوا بلڈ اور آکسیجن ملے تو کھانا کھایا پانی پیا فوڈ سٹمک میں گئی سپلین چی آئی اس نے اس کو فوڈ چی میں کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے فوڈ چی اور لنگ چی مل کے گیدرنگ چی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے گیدرنگ چی جب ریترو پوائٹن یا اوریجنل چی یا یوین چی مل بلڈ فارم کر دیا جس سے جو پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہے دوسری طرف یہی گیدرنگ چی چینج ہوتی ہے زین چی میں اور زین چی فردر دو پارٹس میں ایک آپ کی ایمیونیٹی اور دوسرا آپ کی ینگ اور نیوٹریٹیف چی جو بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کرتی ہے اور پوری باڈی کو نریش کرتی ہے فیل آل نہیں کافی لنگ دومینیٹ کرتے ہیں ایسینڈنگ اینڈ ڈیسینڈنگ کو اگر لنگ پراپرلی ڈیسینڈ کریں گے تو یہ ڈیسٹیبیوٹ کریں گے ڈیفینسیف چی کو اور باڈی فلویڈز کو تھرو آوٹ دی باڈی کبھی کسی سینٹ پراپر سینٹ دکاندار پیر نہیں سے اگر ملنے کا اتفاق ہو جیسے ہمارے اسلاف میں تھے سید علی اجویری بابا فرید نظام الدین اولیاء آپ ان کی اگر لائف پڑھیں تھور لی یہ لوگ کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے ایسے ہی ہے نا وہ فیصلہ بعد میں صوفی برکت علی ان کے بارے میں ہے کہ جتنا ایک روپے کا ٹھیپا تھا وہ شاید پورے دن میں اتنا پیس آف بریڈ کھاتے تھے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کی لائف میں دیکھیں یہ مراقبہ میڈیٹیشن اور بریڈنگ کرتے تھے اگر ہمیں یوز کرنا آج ہے ایئر کی انرجی کو ہمارا لٹرلی سالیڈ فوڈ پہ ڈیپینڈنس بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے دوز پیپل لیوڈ سرف آج بھی ان کی مطلب برکاس سارے ایریا میں جو بھی ہم نام لے رہے ہیں اسلام کا ٹھیک ہے تو جو ڈیسٹیبیوشن آف چی ہے انرجی ہے that is the function of lungs right آف میٹ چی کونگ ماسٹر ان چائنا وہ بندہ لٹری دو سال اس نے سروایف کیا وید ہاف لٹر واتر واتر وان پیک اف تو کوکیز اور یہ دوکومنٹ ہے دیس پیپل نو ہاو ڈیوٹلائز دی انرجی آف آکسیجن جی آف ریسپریشن تو سو اور جتنے ہم موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں نارملی دیکھیں اتنی ڈائیافرام اوپر آتی چلی جاتی ہے اتنی لانس کی کپیسٹری کم ہوتی چلی جاتی ہے سنت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ جی ایک حصہ چھوڑ کے تین اسے کھانا کھاؤ پر ہم دو اسے حفاظ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ اور دوسری چیز جو وے چی یا ڈیفنسیف چی ہے چائنیز میڈیسن میں جو ہماری امیونیٹی ہے اس کو دے کال اٹ وے چی و ای آئے وے چی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وے چی ہے یہ سکن اور مسل کے درمیان جو فیشیل لیئر ہے اس کے ادھر سرکولیٹ کرتی ہے اور یہ پورے ٹوینٹی فور آورز میں ففٹی ٹائمز سرکولیٹ کرتی ہے ٹوینٹی فائی ٹائمز دی ٹائم ٹوینٹی فائی ٹائمز دی نائٹ ٹائم اور یہ سرکولیشن ہے وے چی جو ہمارا ٹیمپریچر ٹی سی ڈگری پہ مینٹین رہتا ہے اگر کسی وجہ سے وے چی کی سرکولیشن ڈیکریز ہوتی ہے ایمینٹی کمپرومائز کرتی ہے پیشنٹ گو انٹو ہائپو تھرمیا اور کسی ایمیون رسپانس کی وجہ میں ایمیون فنکشن زیادہ کام کر رہا ہے یہ زیادہ ریپیڈ موو کرتی ہے تو باڈی کا تیمپریچر انکریز کرتا ہے تو اگر جو وے چی ہے اگر ہماری بریدنگ نارمل ہے نیوٹرینٹ نارمل ہے اکسیجین نارمل ہے تو اٹھ سرکولیٹ فیفٹی ٹائمز اور جو نارمل وائرل وائرس وہ ہمیں افیکٹ نہیں کرتے اگر ہماری بریدنگ نارمل نہیں ہے اکسیجین نیشن نارمل کھانا پین بیلنس نہیں ہے we are prone to get diseases ٹھیک ہے it helps maintain normal descending function while receiving the ascending water vapors from the kidneys اس کو بھی چھوڑتے صرف دو functions رہ کے اس کے ٹھیک ہے controls the body surface ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں dispersing function of the lungs کہ lungs جب پوری طرح descent کرتے ہیں وہ صرف descent نہیں کرتے وہ expand بھی کرتے ہیں جب وہ expand کریں گے تو جو baldy fluids ہیں وہ disperse کریں گے اور جب وہ disperse کریں گے تو جو ہماری skin ہے اور جو body hair ہیں وہ moist ہوگی skin اور body hair will be lustre full آپ patients دیکھیں جن کو chronic COPD ہیں chronic bronchitis ہیں chronic asthmatics ہیں آپ دیکھیں ان کی skin will be very dry peel off کرتی ہے اور ان کے جو body hair ہیں بڑے رسٹی سے اور بڑے رو سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ lungs جو ہیں جب properly expand اور descend نہیں کرتے تو جو dispersing function ہے fluids کا وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے skin becomes dry اور جو بال ہیں body hair they become lusterless opens into and other organs اور ٹھیک ہے نا lungs کی اگر ہم position دیکھ ہیں جتنے باقی vital organs ان کو اس نے کنوپی کی طرح ڈھام پا ہوا ہے ہارٹ اس کے نیچے پڑ ہے لیور نیچے پڑ ہے سپین نیچے پڑی ہے all vital organs کو اس نے کنوپی کی طرح and this is one most tender organ in the body جب weather change ہوا اگر immunity compromised ہے ویچ ہی پراپر نہیں ہے تو viral infection سب سے زیادہ lungs کو affect کرتی ہیں کیونکہ direct communication کے ساتھ ہیں with the exterior through nose house is the corporeal soul ٹھیک نا life corporeal soul is life ethereal soul is روح ٹھیک ہے نا یہ فرق ہے دونوں میں ٹھیک ہے تو life کہاں پہ base کر رہی ہے lungs میں سانس آرہا ہے تو زندگی ہے سانس نہیں آرہا تو there is no life so for life lungs have to function normally ٹھیک ہے ختم کرنے سے پہلے تھوڑی سی revision موسیقی موسیقی موسیقی